تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں بسکلی ایڈ ایزا میل رپوڈکٹیف سسٹم کی ایڈ 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 سسٹم تو میل رپوڈکٹیف سسٹم کی اگر بات کریں تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک پیر آف ٹیس تھی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ that is one pair of ٹیسٹیز پریزنٹ کس میں تھی یہ ہاں جی one pair of ٹیسٹیز بتائیے جلدی سے that is a scrotum کیا یہ بات صحیح ہے اچھا جی size کیا تھا ٹیسٹیز کا that is a size of ٹیسٹیز that is 4 to 5 cm long تھی اور 2 to 3 cm ویر تھی تو یہ تھا basically size اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو scrotum کیا چیز تھا یہ بتائیے ہاں جی scrotum کیا تھا that is a pouch-like structure تھا یا small bag-like structure تو یہ طریقے کا small bag-like structure تھا a small bag-like structure situated 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 outside the body اور کس ریجن میں تھا یہ ہاں جی آؤٹسائیڈ in pelvic region outside the body in pelvic region ٹھیک ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک cavity ہوتی ہے آہ چلی ہوں اس cavity کی بات نہیں کرتا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے ٹیمپریچر 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 in scrotum is less less کتنا that is 2 سے لے کر 2.5 ڈگری celsius then body temperature then body temperature کیا مطلب اس بات کا کہ scrotum کا جو temperature ہوگا وہ body temperature سے 2 یا 2.5 ڈگری celsius کم temperature ہوگا scrotum کا ٹھیک ہے آئیے internally scrotum is lined by andar کی طرف سے scrotum کیسے lined ہے is lined by dartos muscles یعنی andar کی طرف سے scrotum کے اندر کونسی muscles ہوں گی that is dartos muscles and spermatik fascia تو scrotum کے اندر کس طریقے کی muscles موجود ہیں that is a dartos muscles اور کیا ہے اندر کی lining کیا ہے اندر جو lining ہے that is an spermatik fascia سیزن یا کولڈ سیزن کہہ رہے ہیں یہاں تک clear ہے اور یہ ریلاکس ہو جائے گی ان وام سیزن میں ٹھیک ہے and ریلاکس ان وام سیزن سیدھے سیدھے بات یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر میرے پروڈکٹیو سسٹم میں دیکھا جائے تو اس میں آیا ایک pair of testes اور pair of testes کس کے اندر پریزن تھا ایڈزن scrotum میں size of testes کیا ہے size of testes are basically 4 to 5 cm long اور 2 to 3 cm width اب بات آتی ہے کہ scrotum کیا ہے scrotum ایک طریقے کا bag like structure تھا جو case situated outside the body in pelvic region pelvic region that is a lower region ہے ٹھیک ہے temperature جو ہو گا scrotum کا وہ تقریبا 2 سے 2 2 2 5 degree Celsius کم ہوگا body temperature کے قریب تو اگر دیگری Celsius ہے تو یہاں پر body کا temperature تقریبا 35 degree Celsius ہوگا اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ اندر کی طرف سے دیکھیں گے scrotum کو انٹرنلی تو اندر کی طرف سے scrotum is lined by dartos muscles اندر کی طرف سے یہ scrotum کس سے lined ہے تو یہ basically lined ہے basically dartos muscles سے اور spermatik فیسیکہ سے dartos muscles کا کام ہوتا ہے temperature regulation کا یہ temperature کو regulate کر رہی ہے تو میں نے کہا کہ جس وقت cold region ہوتا ہے اس وقت dartos muscles shrink کرتی ہے contract کرتی ہے اور جب contract کرتی ہے تو scrotum کو body کے near لی آئے گا اور جب body کے near لی زیادہ سے زیادہ بڑی سے ہیٹ لے جس سے اپنے temperature کو maintain کر پائے گا لیکن جب warm season ہوگا جب گرم season ہوگا اس وقت dartos muscle جو ہے وہ relax کر جائے گا سکر ریلیکس کر جائے گا تو scrotum جو ہے وہ تھوڑا لیندی ہو جائے گا لیند بڑھ جائے گی اس کی اور body سے تھوڑا دور ہو جائے گا تو اس طریقے سے body اس طریقے سے scrotum کا temperature regulate کر پا رہی ہے that is dat os muscles کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہاں جی کیا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا دار os muscles جو ہوتی ہے جی اس کو body کے قریب لانے میں اور دور لے جانے میں help کر رہی ہے تو میں نے کہہ دیا کہ ڈار to os muscles help in bringing testes towards towards and away from the body اس کے بات next آتے ہیں that is ایک اور muscles ہوتی ہے that is called as a creme master muscles تو that is a creme master muscles line in the wall of scrotum یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک تو ڈار tos muscles تھی ڈار tos muscles کے علاوہ اگر دیکھا جائے دیکھ انا کہ scrotum کے اندر زہاد جو بھری بھی ہیں وہ ڈار کی جو lining ہے جو اندر کی covering ہے وہ creme master muscles سے covered ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ creme master muscles line in the wall of scrotum and inguinal canal and inguinal canal and inguinal canal کو line کرتا ہے tell اس کا کیا نام ہے ڈی 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 with abdominal cavity abdominal cavity through spermatic cord through spermatic cord to actual میں اگر آپ کو یاد ہو کل میں نے آپ کو اس طریقے سے ایک tube دکھایا تھا یاد ہے اس tube کا کیا نام بتایا تھا ہاں جی یہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پورا scrotum تھا یاد ہوگا ہاں جی یہ scrotum تھا اور یہ basically body تو یہ scrotum of body کس tube کے ذریعے آپ اس میں connected تھے بتائیے that is an inguinal canal connected تھے اس inguinal canal کے اندر سے ایک cord پاس ہو رہی ہے ایک cord کس کے اندر سے پاس ہو رہی ہے cord inguinal canal کے ذریعے اور اس cord کو ہم کہتے ہیں spermatic cord کیا کہلاتا یہ spermatic cord what is spermatic cord ہاں جی ایک cord structure ہے جو کس کے ثروق پاس ہو رہی ہے inguinal canal کے ثروق یہ ہاں دیکھ clear ہے یا نہیں ہے بتائیے سپرمائٹک cord have یا consist of یا contains کچھ بھی لیکھ لی جے contains vast difference vast difference ٹھیک ہے vein gonodial vein ٹھیک ہے اور gonodial artery arteries nerves ہیں blood vessels ہیں اسی طرح lymphatic tissue ہے تو spermatik cord کس کس سے مل کر بنی ہے تو spermatik cord کے اندر اگر دیکھیں گے تو what's difference ہے اس کے علاوہ vein ہے arteries ہے nerves ہے اور ایک اور چیز ہے کہ vein اور arteries تو blood vessels میں آئی گیا nerves آگئیں lymphatic tissues آگئیں یہ سارے structure جب واپس میں ایک دوسرے کے اوپر entangled ہو گئے ہیں تو انہوں نے بنا دیا that is an spermatik cord تو انہوں نے بنا دیا that is an spermatik cord کس سمجھ میں آیا spermatik cord کس کو کہہ رہے یا نہیں بتائیے جنگی سے بتائیے ہاں جی خیق ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تیسٹیز کا فارمیشن کہاں ہوا تھا that is an abdominal cavity میں اور اس کے بعد وہ ڈیسینٹ ہو جاتی تھی سکروٹم میں at the time of birth یہ بات آپ کو پتا ہے تو میں نے کہ sometime testes do not descent into scrotum کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ testes جو ہے وہ descent نہیں کر پاتی ہیں scrotum کے اندر ٹھیک at the time of at the time of birth تو birth کے time پر اگر آپ دیکھیں گے تو scrotum کے اندر testes descent نہیں کر پاتی ہیں تو this condition کو کیا کہتے ہیں تو that is this condition is called as crypto orchidism تو condition is called that is crypto that is crypto orchidism کیا یہ بات سمجھ میں آرہیے کہ crypto orchidism کس کو کہیں گے یا crypto orchidism کے لئے ایک اور word ہم نے use کیا that is an un descendant testes کرپٹو کے معنی کیا ہوتے یہ بتائیے کرپٹو کا مطلب کیا ہے ہاں جی اور آر چیز مطلب ہے testes اور جب testes decent ہی نہیں ہوئی ہے جب testes sprot میں پہنچ نہیں ہے تو testes hidden ہے یا نہیں ہے اور جب تیسٹیز ہیڈین ہے تو آپ نے اس کو نام دے دیا that is a crypto orchidism کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بتائیے تو یہاں تک clear ہوئی بات پھر میں نے کہا کہ اس کروٹم اس کنیکٹیڈ ویڈ اس کروٹم اس کنیکٹیڈ ویڈ اپ ڈامینل کیوٹی تو اگر دیکھا جائے تو اس کروٹم جو ہے کنیکٹیڈ ہے اب ڈامینل کیوٹی سے کس کے ذریعے بتائیے چلتی سے تو سperمیٹر کورڈ ارے بھئیہ کینال کے ذریعے کنیکٹیڈ ہوگا اور اس کینال کے ذریعے سپرمیٹر کورڈ پاس ہوگی تو اس کروٹم اس کنیکٹیڈ ویڈ اپنومیل کیوٹی تھوہ اکنیال کورڈ انگوائنل کینال سپرمیٹر کورڈ پاس ہوگی اس کے اندر سے through which sper matic chord passes spermatic chord passes یہاں تک بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے ہاں جی اس کے بعد آتے ہیں اب ہم that is an internal structure of testes تو اب یہ بتائیے کہ testes کے اوپر اگر یاد وہ آپ کو ایک cover ہوا کرتا تھا تو testes کے اوپر cover تھا یا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ testes is covered with کتنے کوٹ سے covered تھا سر 3 جی کیا کیا نام تھے ان کے اور تیسرا کیا دا تیسرا کیا دا تیسرا کیا دا سب سے باہر والا کوٹ سب سے باہر والا کور کون سا دا تو دس ایز دا آوٹر کوٹ نا آوٹر کور یہ والا کون سا ہے دار ڈیز ان انر کوٹ ٹھیک ہے اور یہ والا کون سا دا میڈل والا کیا یہاں تک کلیر ہے بات؟ نہیں ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں دار ڈیز آر ٹیونکا ویجائنلس پر ٹیونکا ویجائنلس کی اگر بات کریں تو میں نے کہا کہ آپ پیرائیٹل اور ویسرل لیئر پیرائیٹل اور ویسرل لیئر تو ایک ہے پیرائیٹل لیئر یعنی ٹیونکا ویجائنلس بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دو لیئر سے مل کر بنی ہے ایک ہے پیرائیٹل لیئر اور ایک ہے ویسرل لیئر پیرائیٹل لیئر کی بات کریں تو یہ باہر کی طرف ہوگی اور یہ ویسرل والی اندر کی طرف ہوگی اور جب یہ دونوں لیئر مل گئیں تو اس نے بنا دیا that is a tunica ویجائنلس کیا یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے which cover the testes which cover the testes all around ہر طرف سے testes کو اس نے covered کیا ہوا ہے اور اگر چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے اس کے بعد یہ میں نے لکھا ہے کہ پوستیریئر پارٹ پوستیریئر مانے کیا ہوتا ہے بھئی جلدی بتائیں پوستیریئر مانے کیا ہوتا ہے مانے کیا ہوتا ہے پوستیریئر پارٹ تونکا البوژینیا is thickened is thickened to form vertical shaft um to form vertical shaft um called mediastinum testes estenum testes कि वसके वब्हभ हो कि कि मतलब समझें का इसका जल्दी बताएं tecnique all हो स्ट्रियर का मतलब होता है पीछे के अच्छ pagar subscription laptop आध सांबने जान के ہمیں انٹیریئر کا مطلب ہے سامنے اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ ایک طریقے سے تیونی کا البوجینی اگر دیکھیں گے تو وائٹ فائیبرس کوٹ فارم کرتا ہے تیسٹیز کے اندر چارہ طرف سمجھنا ہے تیسٹیز کے ہر طرف سے کوٹ فارم کرے گا وائٹ فائیبرس کوٹ دونوں تیسٹیز کے بیچ میں یعنی سکراتم کے اندر جو دونوں تیسٹیز ہیں ان دونوں تیسٹیز کے بیچ میں یہ جو دونوں تیسٹیز کا پوسٹیریئر بورڈر ہے دونوں تیسٹیز کا پوسٹیریئر بورڈر وہ پوسٹیریئر بورڈر آف تیونی کا البوجینی ہے جو پیچھے والا بورڈر ہے ٹھیک ہے تیونی کا البوجینیہ کا وہ موٹا ہو جائے گا اور موٹا ہونے پر ایک طریقے کا ورٹیکل سپٹم فرم کر رہا ہے ورٹیکل سپٹم کا مطلب ہے سپٹم مانے کیا ہے تو that is a partition تو ورٹیکل پارٹیشن ڈیولپ کرا رہا ہے تیسٹیز کے اندر تو جو ورٹیکل پارٹیشن ڈیولپ کرا رہا ہے سٹرکچر جو ورٹیکل سپٹم ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں میڈیا سٹینم تیسٹیز that is called as a میڈیا سٹینم تیسٹیز اور میڈیا سٹینم تیسٹیز کی وجہ سے اس کروٹم کے اندر دو چیمبر بند پا رہے ہیں اور دونوں چیمبر کے اندر ایک ایک تیسٹیز موجود ہے کچھ سمجھ میں بات آئی نہیں آئی بتائیے جلدی سے بتائیے ہاں یا نہ تو بول دو جی نیکسٹ آئیے تو that is a tunica vasculosa tunica vasculosa کونسی لیئر تھی that is an innermost لیئر تھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر دیکھیں آپ تو ہر اس کے اندر کیا موجود تھا inner most layer تھا having testicular lobules کیا موجود ہیں اس کے اندر having testicular lobules ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ ہر lobule کے اندر اچھے یہ بتائیے کہ testicular lobule کا دوسرا نام کیا تھا کل بتایا تھا میں نے testicular chambers that is a testicular chamber اور testicular chamber کے اندر کیا موجود تھا ہزار بتائیے seminiferous tubules جی تو each chamber have one سے لے کر three seminiferous tubules ہوں گے یہ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہتے ہیں that is a seminiferous tubules ہوں گے ٹھیک ہے اور جب یہ باہر نکل کے آئیں گے ہر چیمبر سے seminiferous tubules جب ہر چیمبر سے باہر نکل کے آئے گا تو باہر آکے یہ کیا فارم کرے گا when the seminiferous tubules Releasing from each chamber Releasing from each chamber or unite and form unique and form کیا فرم کرے گا نیٹ ورک یو نائیت تو فرم نیٹ ورک نون ایس کیا کلائے گا ریک تیس تو داریز نون ایس ریک تیس کیا یہاں تک لیر ہے بات نہیں ہے اچھا لیے اب میں نے کہا کہ ریک تیس فیوز تو فرم ریک تیس فیوز تو فرم 10 to 12 10 to 20 10 to 20 واسا ایفرینشیا یعنی ریک تیس فیوز کرنے کے بعد کتنے واسا ایفرینشیا فرم کریں گے ہاں جی that is 10 to 20 واسا ایفرینشیا کا ایک اور بھی نام ہے that is a ڈکٹولی ایفرینٹس تو واسا ایفرینشیا کا ایک اور نام کیا ہے that is a ڈکٹولی ایفرینٹس کچھ بات یاد رہے گی بھول جائیں گے ہاں جی اس کے بعد نیکسٹ آئیے تو مجھے یہ بتائیے کہ واسا ایفرینشیا کہاں پر اوپن ہوگا سر اپی ڈائیڈیمیس میں اپی ڈائیڈیمیس میں تو میں نے کہا کہ واسا ایفرینشیا اپنس انٹو اپی ڈائیڈیمیس میں کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے ہاں جی اس پوائنٹ کو میں نے ہائیلائٹڈ فارم میں لکھا ہے میں نے کہا ہے کہ اپی ڈائیڈیمیس اسی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر بیسیکلی مچوریشن آف اس پرم ٹیکس پلیس ہوگا یعنی اپی ڈائیڈیمیس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مچوریشن آف اس پرم ہوگا تو اپی ڈائیڈیمیس کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے کیا کام ہو رہا ہے اپی ڈائیڈیمیس کے اندر اگر دیکھیں گے تو مچوریشن آف اس پرم بھی ہے اور اسٹوریج بھی ہے یہ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بعد میں نے کہا کیا کام ہوگا جو کام ہوگا جو کام ہوگا مچوریشن آف اس پرم بھی ہے تو میرے دیکھیں گے مچوریشن آف اس پرم بھی ہے کام ہوگا اگر آپ دیکھیں گے سیون فیفٹی ٹو ون تھاؤزنٹ سیمینی فرسٹی بیول یعنی جو ٹوٹل نمبر آف سیمینی فرسٹی بیول ہے ایک ٹیسٹیز کے اندر وہ کتنے ہیں ایڈے سیون فیفٹی ٹو ون تھاؤزنٹ سیمینی فرسٹی بیول سے یہاں تک کلیر ہوئی کہانی اس کے بعد آتے ہیں ہم اپی ڈائی ڈیمز پر اپی ڈیمز اپی ڈیمز کی لیند کتنی ہے بھائی تو دادیزہ سکھ سینٹی میٹر ان میل ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ تھا ڈیوائیڈ 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 پارٹس کون کون سے پارٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ پارٹس ہیں ڈیوائیڈ پارٹس ہیں ڈیوائیڈ پارٹس ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ میڈل پارٹ تھا ڈیوائیڈ پارٹس ہیں تو یہ بیسیکلی لاس پارٹ ہے یا بیسل پارٹ ہے بیسل کوئلڈ پارٹ ہے تو میں نے کہا کہ کورا اپیڈ آئیڈم اس کہاں پہ انٹر کرے گا انگوینل کینال پہ انگوینل کینال میں اور اندر جا کے کیا فارم کرے گا تو واسٹ دیفرنس واسٹ دیفرنس تو کورا اپیڈ آئیڈمیس انٹر ان اپڈ آئیڈمینل اپڈ آئیڈمینل کیوٹی کس کے شروع تو انگوینل کینال تو انگوینل کینال رو اپڈ آئیڈ somm کیا فارم کرے گا رو اپڈ آئیڈمیan کہ دیفرنس کہا آپ دکٹس دیفرنس دکٹس دیفرنس is ڈائیلیٹڈ جو آخری کا پارٹ ہے وہ بیسیکلی ڈائیلیٹڈ پارٹ ہے تو واسڈیفرنس کا جو ڈائیلیٹڈ پارٹ ہے اس کو آپ کہتے ہیں ایمپیولا تو جو واسڈیفرنس کا لاسٹ پارٹ ہے جو بیسیکلی ڈائیلیٹڈ پارٹ ہے اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں it is known as ایمپیولا اب ایک پوائنٹ میں لکھ رہا ہوں سٹار بنا کر میں نے کہا کہ واسڈیفرنس واسڈیفرنس واطی پیدیدمیس both develop from wolfion duct that is a wolfion duct so i have said that was difference and epididymis if you see both of them they are developed basically wolfion duct this is an important thing understand then i have said that epididymis store the sperms epididymis store the sperms all and here maturation of sperm sperm takes place and sperm maturation here and here and here and here and